تو جس طرح کا ماحول ہے اور جس طرح کا ماحول تیار ہو رہا ہے اس سے آج کا یہ وقت پورے وشوہ کے لیے بہت ہی ناجک ہے کیونکہ حزباللہ کے سپریم لیڈر حسن نصر اللہ کے خاتمے کے بعد سے ہی اس کے سمر تک دیش تلملائے ہوئے ہیں ایران اسرائیل کو انجام بھگتنے کی دھمکی دے رہا ہے لیکن اسرائیل کے حملے اور تیز ہوتے جا رکھے ہیں خبر تو یہ بھی ہے کہ امریکہ نے یہ صاف کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے مدد کے لیے قدم قدم پر ساتھ دے گا یعنی کہ حسن نصر اللہ کی موت دنیا کو دو دھڑوں میں بانٹ سکتی ہے جس کا نتیجہ بھیانک ہو سکتا ہے ریپورٹ دیکھئے کیا نصر اللہ کی موت سے تباہی کا دروازہ کھل گیا کیا ایران کی دھمکی کا خطرناک قصر ہونے والا ہے کیا میڈل ایسٹ میں سلگی چنگاری اب دھڑکنے والی ہے اس وقت پوری دنیا کی نصریں میڈل ایسٹ سے آ رہی خبروں پر ٹکی ہے کیونکہ آشنگ کا یہی جتائی جا رہی ہے کہ کہیں نصر اللہ کی موت کے بعد اٹھی آکروش کی لہر کئی دیشوں کو اپنی چپیٹ میں نہ لے لی اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ دنیا کے دیشوں کی طرف سے جو ریاکشن آ رہے ہیں وہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی وقت حالات بھیانک ہو سکتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ حزباللہ کے سوپریم کمانڈر حسن نصر اللہ کی موت کے بعد کیا کیا ریاکشن آئے ہیں ایران کے راشتر پتی مسود پیجے شکیان نے اسرائیل کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے انتراسٹری سمودھائی نے اگر اسرائیل کو نہیں روکا تو اپنے حساب سے جواب دیا جائے گا ادھر اسلامیک ریولوشنری کوپس کے ڈپٹی کمانڈر ابباس نلفو روشان کی بھی موت ہو چکی ہے جس کے بعد ایران کے ویدیش منتری کا بھی بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے ہمارے کمانڈر کا بلیدان بیکار نہیں جائے گا ایران کے اس بیان پر پلٹ وار کرتے ہوئے اسرائیل نے کہا ہے دھمکی دینے والے ہر ایک دیش پر سٹرائک کریں گے اور اسی بیچ امریکہ نے جو کچھ کہا اس نے ایران کے چنتاؤں کو اور بڑھا دیا ہے امریکہ نے کہا ہے ہر حال میں اسرائیل کا سمرتن کرتے رہیں گے اور اگر ایران حملہ کرتا ہے تو اسرائیل کی حفاظت کریں گے خبر تو یہ بھی ہے کہ اسرائیل اور ہزباللہ کے بیچ چھڑی اس جنگ کے بیچ روس کے پردان منتری مکھائل میسوسٹین ایران پہنچیں گے اور راشترپتی مسود پنجشکیان سے ملاقات کریں گے یعنی جنگ کے دونوں مرچوں پر سہیوگی دیش ایکٹیو ہو چکے ہیں اسرائیل کے ساتھ جہاں امریکہ فرانس بریٹین اٹلی آسٹریلیا اور جرمنی جیسے دیش ہیں تو وہیں ایران کے ساتھ روس چین لیبنان فلسطین سیریہ اور یمن جیسے دیش ہیں اس کے علاوہ ایران سارے اسلامی دیشوں سے بھی آگے آنے کے اپیل کٹ چکا ہے یہی وجہ ہے کہ آنے والے دن نہ صرف میڈیلیسٹ کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں بلکہ دنیا کے کئی دیش اس آگ کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں تو کیا ایرانی سیکرٹ ایجونٹ کی مجد سے ہجباللہ کا چیف نصر اللہ مارا گیا یہ سوال اس لئے اٹھ رہا ہے کیونکہ فرانس کے ایک اخبار نے اس بات کو لے کر دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی جاسوس نے اسرائیلی آرمی کو ہجباللہ چیف کی سٹیگ لوکیشن دی تھی ریپورٹ دیکھئے اسرائیل نے جس جنگی جیٹ سے نصر اللہ کو مار کر اس کا ڈریلر دکھایا اسرائیل نے جس بنکر بستر بم سے نصر اللہ کو اڑایا اس کی پوری فلم دکھائی اسرائیل ہزباللہ کو تہلانے کے ساتھ خامنئی کو چڑھا رہا ہے لیکن اب تہلنے کا نمبر اسرائیل کا ہے ہزباللہ خوفناک لیبنان کے لڑاکا گروپ کے ٹاپ کمانڈروں کی موت کے بعد ہزباللہ چیف کا ہی صفایہ ہو چکا ہے مگر اسرائیل کی ٹینشن اس نے بھر سے ختم ہو گئی ہے یہ مغلطہ نہ نیتن یاہو نے پالا ہے اور نہ ہی اسرائیل ڈیفنس فورسز نے وجہ ہے ہزباللہ کے اصل آقا لیبنان کے اس فائٹر گروپ کا ریموٹ کنٹرول تہران میں ہیں جہاں سے ہزباللہ کی اس یونیٹ کو اب وار زون میں اتارا جا رہا ہے جس نے اسرائیل کو سب سے زیادہ بار دہلایا ہے یہ ہے ہزباللہ کی سیکرٹ آرمی جو پوری دنیا میں یونیٹ نائن ون زیرو کے نام سے ککھات ہے جسے ہزباللہ کی کالی قصائی یونیٹ اور ہزباللہ کے موساد ایجنٹس کا نام بھی بھی آجاتا ہے خامنے کے آرڈر پر یونیٹ نائن ون زیرو کے کلر سولجرز اسرائیل سے نسراللہ کی موت کا بدلہ لیں گے مگر کیسے کیا ہے وار پلان کون ہیں یونیٹ نائن ون زیرو کے کلر ایجنٹس اس کے پاس کیسے ہتھیار ہیں ان کی وار پلاننگ کیوں دنیا بھر میں کوکھات ہے جب آپ یہ سب جانیں گے تو دنگ رہ جائیں گے مگر پہلے سنیے اسرائیل کی آرמی چیف کا یہ بیان جو کی طبایا ہے جب انہیں ہزباللہ کی یونیٹ نائن ون زیرو کے یوت میں اوتارنے کا پتہ چلا سیمتی کעת הערכت מצב ویشور תוכניות בפיקוד הצפון צפויים לנו ימים מאתגרים כוחות צהל נמצאים במוכנות C בהגנה ובהתקפה בכל הזירות تمہیں نصر اللہ کے مارے جانے سے خماس ہوتھی اور ہزباللہ کے بیچ کے لنک کی ریڈ ٹوٹ گئی ہے نصر اللہ کی موت ٹرننگ پوائنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ اس سے پہلے اسرائیل کے لیے جو سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ تھا چھے دنوں کا یدھ ریپورٹ دیکھئے اسرائیل کے پردھان منطری بنیامین اتنیہوں نے صر اللہ کی موت کو ٹرننگ پوائنٹ مان رہے ہیں تو اس کے پیچھے کا کارل سمجھنا بھی ضروری ہے اصل میں ایران نے اسرائیل کے خلاف جس پروکسی وار کے لیے شکتیوں کو کھڑا کیا ہے اس کی دھوری تھا نصر اللہ یہ نصر اللہ ہی تھا جو خامنئی کی گود میں کھلتا تھا ہماس کے سمرتن میں لیبنان سے اسرائیل پر راکٹ برساتا تھا یمن کے ہوتھی ہوئے دروہیوں تک ہتھیار پہنچاتا تھا نصر اللہ کے مارے جانے سے ہماس خوثی اور حزباللہ کے بیچ کے لنگ کی ریڈ ٹوٹ گئی ہے نصر اللہ کی موت ٹرننگ پوائنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ اس سے پہلے اسرائیل کے لیے جو سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ تھا چھے دنوں کا یدھ اسرائیل اور عرب دیشوں کے بیچ انیس سو سرسٹھ میں ہوئے یدھ نے مدھ پوروک کے بھوگالک نقشنے کو بدل دیا تھا یہاں بھی موساد نے وہ کام کیا تھا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی سیما کو لے کر لگتار جاری ویوادوں کے چلتے عرب دیشوں اور اسرائیل کے بھی جنگ چھڑی جون انیس سو سرسٹھ میں اسرائیل اور عرب دیشوں مشر سیریا اور جوڑن کے بھی چھے دن چلی جنگ کے نتیجے احتیحاصک رہے اسرائیل کے وائیو سینا کے حملے نے مصر اور اس کے سہیوگی دیشوں کی ائر فوس کو تباہ کر دیا اس جنگ میں اسرائیل کو جیت ملی اور اس نے مشر سے گازہ پتھی جارڈن سے ویسٹ بینک پوروی یروشالم اور سیریا سے گولان ہائٹس چھل لیا سنیوکتراشتر سنگھ کے ہستہ شیپ سے یدھ ویرام سمجھوتا ہوا لیکن تب تک میڈلیسٹ کا بھوگول بدل چکا تھا چھے دنوں کے یدھے میں موساد کے سوچنا تنتر نے کمال کا کام کیا ایڈنسی کے انفارمیشن سنٹر سے اسرائیلی ائر فوس کو سٹک جانکاری ملتی رہی اور دیکھتے ہی دیکھتے اسرائیل میں گول بدل دیا موساد اسرائیل کے ورشوں سے تراشر ایڈوانسٹ وارفیر سسٹرپ کا بیک بون ہے اس یدھ تقنیق میں جتنی سٹکتہ کے ساتھ کام ہتھیار کرتا ہے اتنی حصہ ٹکتہ سے کام بین فوس کرتا ہے آدمی اور تقنیق کے بجھے گذب کا سنتولن دانانے کا نام ہی ہے ایڈوانسٹ وارفیر سسٹم نسلاللہ کی موت ایران کے لیے صدمی کے سمان ہے حماس قارب قریب دوا ہو چکا ہے نسلاللہ مارا گیا اور موتی بی دروہیچ اسرائیل کے حملوں کے سامنے چکنے کی سامرد قطعی نہیں رکھتے אין מקום באיראן اور במזרח התיכון שהזרוע הארוכה של ישראל לא תגיע עליו והיום אתם כבר יודעים כמה זה נכון ایران بخلایا ہوا ہے لیکن اسرائیل کے خلاف یودھ چھیڑتا ہے تو اس کے ساتھ کون کھڑا ہوگا میڈے لسٹ میں ورچسوس ثابت کرنے کی ایران کی تمنا نے جو ہوتھی حماس اور حزباللہ کھڑے کیے وہ اب ہاف رہے ہیں مشر سیریا جارڈن اور تورکی جیسے دیش نسلاللہ کے مارے جانے کے باوجود خاموش ہیں لہٰذا بنکر میں اسرائیل کے خوف سے چھپے سپریم لیڈر خامنے یودھ چھیڑتے ہیں تو لڑائی اکیلے لڑنی پڑے گی اس کی تیاری کرنی پڑے گی جبکہ اسرائیل پہلے سے ہی تیار بیٹھا ہے لیکن اس بیچ ایک بہت بڑا سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کیا نسلاللہ کی موت کے بعد حزباللہ کا پوری طرح صفایہ ہو گیا کیا حزباللہ کے خریب کریم سبھی ٹوپ کے کمانڈروں کی موت کے بعد چیف کی گدی سمحننے والا کوئی نہیں بچا اور اگر بچا ہے تو وہ کون ہے جو نسلاللہ کے بعد سمحر رہا ہے چیف کا پوسٹ نسلاللہ کی موت کے پہلے بھی اسرائیل نے انیس سو باندبے میں حزباللہ چف عباس المساوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا لیکن نسلاللہ نے گدی سمحلی اور حزباللہ کو دنیا کے سب سے خطناک سنگٹنوں میں سے ایک بنا دیا اب نسلاللہ کی موت کے بعد چیف کے پوسٹ پر کہا جا رہا ہے کہ حاشم صفیدین ہی نسلاللہ کا اترادھکاری ہے حزباللہ کے خریبی ستروں کا کہنا ہے کہ نسلاللہ کے اترادھکاری مانے جانے والے حاشم صفیدین حملے میں زندہ بچ پانے میں سفل رہا ہے کون ہے حاشم صفیدین حاشم صفیدین حزباللہ کے راجنیتک معاملوں کو دیکھنے والے جہاد پریشد میں بیٹھنے والے صفیدین نسلاللہ کا چچیرہ بھائی ہے ایک مولوی ہے اور راجنیتک ہے امریکی ویدیش بیغاگ نے دو ہزار سترہ میں حاشم کو آتنکوادی گھوشش کیا تھا نسلاللہ نے حزباللہ کے بھیتر پریشدوں میں حاشم کے لیے پدو کو تیار کرنا شروع کر دیا تھا حاشم کو سنگٹھن کے چہرے کے طور پر ستحفت کرنے کے لیے اس کو دنیا کے دوسرے دیشوں کے نتاؤں سے ملنے کے لیے کہا گیا تھا صفیدین کا نسلاللہ کے ساتھ ہی ایران کے قدس فوس کے پرو کمانڈر قاسم سلمانی سے بھی پاریواری کرشتہ ہے صفیدین کے بیٹے اور سلمانی کے بیٹی کا سال دو ہزار بیس میں نکاح ہوا تھا حاشم ہمیشہ نسلاللہ کے نقشق قدم میں چلنے کی کوشش کرتا ہے اس کی ویش بھوشہ اور ہاؤ بھاؤ نسلاللہ سے ملتی جلتی ہے حاشم صفیدین ہزباللہ میں ایک بڑے پلئیر کی بھومی کا نیہاتہ آ رہا ہے اس پر سنگٹھن کے سنچالن اور ویتی اماملوں کا ذمہ رہا ہے جبکہ رنیتک فیصلے نسلاللہ لیتا تھا ہزباللہ کے نسلاللہ کی موت سے کمہ چوٹی ہے لیکن ہزباللہ زم اندوز نہیں ہوا ہے اور یہی کارر ہے کہ نیتریاہو کہہ رہے ہیں کہ ہزباللہ کے خلاف حملے جاری رہیں گے